ہیلو گائز ویلکم بیک تو اسکل انڈیا اکیڈمی آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پر آپ سیکھتے ہیں انگلیش سپوکن کلاس و ناصر سر اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے تھے ریجنگ کلاسز یہاں پر لیکن وائیڈیو سٹیننٹس اب آپ کے ساملے ایک نیو سٹیپ ہم لوگ لینے جا رہے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ سٹیپ ہوگا ہمارا اس چینل پر آپ سیکھتے ہیں سپوکن انگلیش اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے تھے ریجنگ کلاسز لیکن کافی سٹیننٹس کی ڈیمانٹ رہتی کہ سپوکن انگلیش آپ کروا رہے ہیں لیکن کیوں نہ آپ گرامر سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی ہمیں ایشو کروائیں تو یہی بات اپنے مائن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کسی ودا کے لیے ہم نے ایک چینل کریٹ کیا ہے وہ چینل ہمارا آلویڈے رننگ ہے جس پر کچھ ہمارے سسکرائبر 20 اور 21000 سسکرائبر اس چینل پر ہیں کافی ویڈیو کو لائک کیا جا رہا ہے ووچ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اس چینل کا نام کیا ہے اس چینل کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی جہاں آپ نوٹ کریں گے اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی ہمارے چینل کا نام ہے اس چینل پر آپ دیکھیں گے گرامر کی ٹوٹل کلاسز بیسل سے لے کے ایڈوانس تک جہاں پر شروع میں آپ کو آرٹیکل ٹائم اینٹینس پارٹس او سپیچ ڈاریکٹ انڈاریکٹ ایکٹی پیسیف سارے فنڈے سارے رول سنز ریگولیشنز اس کے ہم بتائیں گے پریکٹیکل کلاسز آپ کو دیں گے ایزی وے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے کس طرح سے آپ ناؤن کو پہچھانیں گے کس طرح سے پروناؤن کو پہچھانیں گے کس طرح سے ایڈیکٹیو ایڈور کو آپ ایڈینٹیفائی کہیں گے یہ ویڈیو سارے آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کرنا کیا ہوگا آپ کو یوٹیوب پہ جا کر آپ ہمارا نام سرچ کریں گے اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی دوسرا جب آپ ویڈیو بہنچ کرتے ہو کونسے چینل پر سپوکن کلاسز کی ویڈیو جب آپ ہمارے اسکل انڈیا اکیڈمی پر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا آتا ہے نیچے اسکل انڈیا اوز کو آپ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو ایک نیا پیج کھل کر آئے گا جہاں پر لکھا رہا تھا ہوم ویڈیو اور پلی لسٹ اس کو تھوڑا اسکل کریں گے ہمارے چینل کا نام آئے گا اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی اس چینل پر کیا سیکھیں گے آپ ٹوٹل گرامر کلاس آپ سیکھیں گے اور اس چینل میں آپ ریجننگ کی کلاس بھی دیکھیں گے اس چینل میں آپ جی ایس کا کلاس بھی آپ اٹینٹ کریں گے ایزی وے میں کرنٹ افیرز کو آپ ہم لوگ سمجھا کے چلیں گے ساری چیزیں آپ کو ہمارے دونوں چینل پر دیکھنے کے لئے ملیں گے دونوں چینل کو لگاتارہ ووچ کریں گے پروپر میں بھی ویڈیو دیکھیں گے اس سے دونوں اسکل آپ کا ایک تو سپوکن انگلیش کا امپروب ہوگا دوسرا اگر آپ کسی کامپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں کامپٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا گرامر آتا ہے گرامر نورملی آتا ہے جیسا آپ جانتے ہیں کافی ایکزام میں آتا ہے اس کے بیس پر ہم لوگ ویڈیو ایشیو کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے دونوں چیز آپ کی ساتھ ساتھ چلیں گے اس چینل پر اس کے لیے ایکیڈمی آپ سپوکن انگلیش کریں گے ویڈناسی سر اور جو ہمارا دوسرا چینل ہے اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی اس پہ آپ کمپٹیٹیو کلاسز جوائن کریں گے تو دونوں چینل کو برابر پروپر وی میں آپ ووچ کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اس سے کیا ہوگا دونوں کمانڈ آپ کی پروپر وی میں چھلتے رہیں گے اس پوکن انگلیش بھی چلے گا اور کمپٹیٹیو اگزام کی ساری تیاریں آپ اس چینل پر دیکھتے رہے ہمارے دوسرا کہیں نہ کہیں اسٹوینٹ کے معنی میں یہ بات ضرور آتی کہ سر آپ نے دو چینل کیوں کریئٹ کر رہے ہیں تو یہ اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ کے لئے کافی سویدہ جنہ کے فیسلیٹی آپ کی ہے کیوں جب ہم یہاں پر اسپوکن انگلیش کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو نمبر ویڈیوز آپ کے سامنے پروائیڈ کریں گے ابھی تو آپ ٹینس پڑھ لیں لیکن اس کے علاوہ ایٹی کلاسز جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ ایٹی کلاسز آپ پہم دیں گے اب ایٹی کلاسز جب آپ کو ڈیوائیڈ یہ ملیں گے اور پھر گرامر کی کلاسز میں آپ کو اسی چینل پر دینے لگوں گا دونوں آپ کا خوش پوچ ہو جائے گا تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لئے میں نے دوسرا چینل کریٹ کیا ہے وہ چینل کا لامہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پر آپ گرامر سیکھیں گے اور اس چینل پر آپ سپوکن انگلیش جوائن کرتا رہیں گے اس میں آپ لوگ کی فیسلیٹی ہے آپ لوگ کی بھلائی ہے تاکہ آپ کا سارا مسئلہ سارا مٹیریل خوش پوچھ نہ ہو جائے اس ٹینس سیکھ رہے ہیں آپ لوگ کی ٹینس میں یہاں پر سپوکن کے بیس پر آپ کو ٹینسز کروا رہا ہوں اس میں زیادہ ڈیپ لی ہم لوگ نہیں جاتے ہیں کیونکہ سپوکن میں زیادہ ڈیپ لی جانے کی ضرورت نہیں صرف آپ کو بولنا ہے پریکٹر کلاس لینے سمجھنا ہے سامنے والے کے کمیونکیشن کو سمجھنا اس کو آنسر دینا تو اس لیے ہم زیادہ ڈرائگ آپ کو زیادہ ڈیپ لی ٹینس میں نہیں لے جاتے لیکن یاد رہے کہ کامپوٹیٹو میں بہت زیادہ ڈیپ لی پڑھنے کی ضرورت ہے تو سارے ڈیپ چیزیں جتنے بھی ڈیپ لی آپ کو نالج ملے گی وہ ہمارے گرامبر والی چینل پر ملے گی اسکل ایڈکیشنل اکیڈمی چینل پر وہ ساری چیزیں گرامبر ملیں گی یہاں پر صرف آپ نورول ویمی ٹینسز کا گیان اسپوکن انگلیش کے ذریعے اسپوکن انگلیش میں یوز ہونے والے فنڈے سارے آپ سیکھیں گے پچھلے لیے مائیڈو سنسز بات کرتے ہیں آپ سے اسپوکن کے بارے میں اسپوکن ہے کافی سٹیپس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں لیکن آج آپ بات کریں گے ایک ایسا ٹینس جو بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے کافی افیکٹیب ہوتا ہے اور آپ کے دیلی روٹین میں کافی حد تک یہ بولا جاتا ہے کونسا ٹینس ہے جی مائیڈو سنسز وہ ٹینس ہوتا ہے آپ کا پرزنٹ انڈافنیٹ جی ہاں پرزنڈ اڈافنیٹ آپ نے سمجھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا لیکن یہاں پر اسپوکن میں اس کا کیا یوس ہے سر یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے مائیڈو سنس جو بھی کام آپ دیلی کرتے ہیں کیسے پہچانیں گے ہندی میں اور کیسے کنورٹ کریں گے اسے انگلیش میں یہ بات بہت ویلیو رکھتی ہے اور بہت زیادہ قیمتی بھی ہے اور بہت زیادہ بولے جانے والا ٹینس ہے کونسا پرزنٹ انڈافنیٹ ٹینس تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بھی کام آپ دیلی کرتے ہو جو کام آپ کی زندگی میں شامل ہے جو کام آپ روز کرتے ہو اب کون کون سے کام آپ روز کرتے ہو وہی کام روز کرتے ہو جو آپ کی زندگی میں شامل ہے کون کون سے کام ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا سر میں جلدی اٹھتا ہوں میں ناتا ہوں میں ہاتھ مودھ ہوتا ہوں میں فریش ہوتا ہوں میں کی بات نہیں کہ آپ بھی روز اٹھتے ہو آپ فریش ہوتے ہو آپ ناتے ہو آپ ناشتہ کرتے ہو آپ تو کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کام آپ کی زندگی میں شامل ہے ریگولر آپ اسی کام کو کرتے ہو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں جس واقعے کے ہند میں تاتیتے نورمل وے میں ہندی مادھیم سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاتیتے آدھی شبد آتے ہیں وہ ٹینس کہلاتا پریزنٹ انڈیفنیٹ جس کے ایکشن میں تاتیتے آ جاتا ہے جہاں پر ور میں تاتیتے آ جاتا ہے وہ ٹینس ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جی ہاں نورمل میں میں سمجھیں گے جو کام آپ کے زندگی میں شامل ہے جسے آپ روز کرتے ہیں ہم روز کرتے ہیں وہ روز کرتے ہیں وہ کونسا ٹینس ہوتا ہے اس بیس پر آپ صبح سے لے کے شام تک کا جو بھی کام ہوتا ہے آپ انگلیش میں بولنے کی فیکٹس کرتے ہو اور بتا دیتے ہو جو بھی کام آپ کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں چائے بناتے ہیں وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں یوز کیسے کیا جائے گا یہ آپ سیکھیں گے اس چینل کے مادے ہم سے جی ہمارے جسینس تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی بات میں بتاتا ہوں آپ کو جو ہمارے نیو سٹوڈینٹس ہیں فریش سٹوڈینٹس ہیں جو ابھی جوائن کر رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں ڈسکرپشن میں جا کے آپ ساری ویڈیو ازلی ویب میں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے کافی اچھا ریسپونس آپ لوگ آپ مجھے ملنا ہے تینکیو ویڈیو مچ کہ آپ ویڈیو کو واج کرتے ہو آپ دیکھتے ہو چلیے کام چو دہ پوائنٹ آئیٹ ناو we are going to start present in definitely 10 for you my dear students دیکھیں جو بھی کام آپ روز کرتے ہیں جیسے میں نے کہا میں جلدی اٹھتا ہوں میں جلدی اٹھتا ہوں آپ جلدی اٹھتے ہو ہم جلدی اٹھتے ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں تو سبھی کے لئے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں کرنا کچھ نہیں تھا جس واقعے میں تاتیتے آتا ہے یا جو کام آپ روز کرتے ہو اس کو کرنے کے لئے آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے فرمولا میں روز کرتا ہوں تو میں کے لئے آئے لگائیں گے اور جو بھی آپ ایکشن کرتے ہیں اس ایکشن میں آپ کے کچھ نہیں کرنا ایکشن لگانا ہوتا ہے فرسٹ فرمولا بنتا ہے آئے اور ایکشن فرسٹ جیسے میں جلدی اٹھتا ہوں تو یہاں پر وقب میں آپ کی بڑھاؤں گا اور دھیرے دھیرے فرمولے کے بیس پر آپ کو پریکٹیکل کلاس دیتا رہوں گا تو سمجھئے میں جلدی اٹھتا ہوں تو سمپل آپ بولیں گے گیٹ اپ ارلی جی مائی ڈیسرنٹس میں جلدی اٹھتا ہوں تو نورمل آپ بولیں گے آئے گیٹ اپ ارلی کیا بولیں گے آئے گیٹ اپ ارلی فرمولا وہی رہے گا آئے کے ساتھ آپ کو جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ فرسٹ لگانا ہے اس پرکار کے واقعوں میں یاد رہے کہ ایز آرم کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے کیوں جو کام آپ پریزنڈ انڈ افنی ٹیمز میں بولنا چاہتے ہو اس میں ایز آرم کا پریوگ آپ لوگ نہیں کریں گے کافی جو فریش سننٹس ہوتے ہیں جس کو بولنے میں پرابرم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے یاد رکھنا پوائنٹ کیا ہے آپ کو اس سٹینس میں ایز آرم کا پریوگ آپ بلکل نہیں کریں گے ابھی آپ کو جو بھی ایکشن کرنا ہے میرے ساتھ پیکٹس کریں گے نوڈ بنائیں گے میں جلدی اٹھتا ہوں اس کے علاوہ میں کھیلتا ہوں میں جاتا ہوں میں اسکول جاتا ہوں میں سکول کالیج آتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ ایسی وے میں سمجھیں گے چلیے بات کریں آپ جلدی اٹھتے تو آپ کے لئے آپ کو لگانا ہوتا ہے اور آپ جو لگائیں گے آپ پس لگائیں گے بات کریں ہم ہم کے لئے وی لگائیں گے اور ایکشن وہی آپ پس لگائیں گے وے کی بات کریں تو آپ ایکشن آپ یہاں پر چار فورمولے میں نے آپ کے سامنے دیئے میں اس کام کو کرتا ہوں آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وے کرتے ہیں چاروں فنڈ آپ دیکھیں گے بس کرنا کیا ہے آپ کو صرف اور صرف جو بھی آپ کے ایکشن ہوتے ہیں اس کو آپ کو ایٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا آپ دیکھتے ہیں جو میں جلدی اٹھتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہوں فریش ہوتا ہوں تو فریش ہونے کے لیے فریشن آپ کیا لگائیں گے فریشن اور آپ لگائیں گے تو میں جلدی اٹھتا ہوں میں ہاتھ مود ہوتا ہوں اور ہاتھ مود ہونے کے لیے کافی کام آ جاتے ہیں جیسے آپ فریش ہوتے ہیں واش روم جاتے ہیں جو بھی کامات کرتے ہیں اس کے لئے پروسس ہوتا فریشن اپ تو کیا لگائیں گے میں ہاتھ مو دھوتا ہوں آئے فریشن اپ آپ دھوتے ہیں ہم دھوتے ہیں ہی فریشن اپ وہ دھوتے ہیں دے فریشن اپ یہاں پر دیکھیں گے جلدی اٹھتا ہوں ہاتھ مو دھوتا ہوں بات کریں میں نہاتا ہوں نہانے کے لئے بات آتا ہے لیکن آپ بات کریں گے take I take a bath یا use کریں گے میں نہاتا ہوں یہ ٹھیک ہے بات نہانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ تیار ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں تو آپ نورمل کریں گے I dress up کیا لگائیں گے I dress up یہاں پر کافی vocab بڑھانے کی کوشش کروں گا کافی اچھے شبد آپ دیکھیں گے تو میں تیار ہوتا ہوں کپڑے وغیرہ پہنتا ہوں کہیں آفیس میں جانے کے لئے آپ سستے سبرتے ہیں کالیج میں جانے کے لئے آپ سستے سبرتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو dress up لگانا ہوتا ہے میں تیار ہوتا ہوں آپ تیار ہوتے ہیں ہم تیار ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے آپ لگائیں گے take breakfast یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ لے تو ہم لیتے ہیں اس کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے صرف فارمولی یہ رہے آپ کو جو کرنے والا یہاں پر use کرنا action میں آپ کو یہاں پر لے کے چلنا ہوں نیا نیا فارمولا نینے وقیب آپ کی بڑھانے کی کوشش کرنا ہوں practical class کے مادیم سے آپ لوگ سمدھے رہیں گے چلیے تو میں college جاتا ہوں go to college school جاتا ہوں go to school office جاتا ہوں go to office کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں فارمولا آپ پر یہ لگانا ہوتا ہے پھر وقت خطا آپ کا lunch کا تو میں take lunch میں lunch کرتا ہوں i take lunch آپ کرتے ہیں you take lunch ہم کرتے ہیں we take lunch اس کے بعد آپ گھر پر آتے ہیں اور آرام کرتے ہیں تو آپ normally کہیں گے i take a nap دوپیر کا ریشت کرنے کے لیے i take a nap کافی اچھا وہ ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں گے میں آرام کرتا ہوں میں ہلکا فلکا سوتا ہوں دوپیر میں i take a nap ہم سوتے ہیں we take a nap آپ سوتے ہیں you take a nap اور میں سوتا ہوں i take a nap اس کے بعد آپ چار بجے چائے پیتے ہیں i take tea جو بھی آپ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں جی ہاں سبھی لوگ کرتے ہیں جب آپ friend circle میں ہیتے ہیں تو کبھی ہنسی مزاگ چلتے ہیں کہیں کہیں کی باتیں آپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گپ شپ کرنا تو گھشپ کرنے کے لیے آپ کو کیا word use کرنا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں دیکھیں جی او ڈبل ایس آئی پی جی ہاں گھشپ تو کیا کریں گے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں تو i gossip with my friends جی ہاں سمجھئے گھشپ معنی گپ شپ کرنا اور دوستوں کے ساتھ with my friends آپ کہتے ہیں کہ سر میں اپنے فیملی سے گپ شپ کرتا ہوں i gossip with my family میں اپنے برادر سے گپ شپ کرتا ہوں i gossip with my brothers sisters family آپ کرتے ہیں you gossip with your friends you gossip with your family they gossip with family we gossip with family اور بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے جیسے میں جلدی اٹھائے گیٹا پڑ لے جلدی اٹھنے کے بعد آپ فریشن ہوئے کچھ پوجا پارڈ بھی کرتے ہیں جی مارٹیشنز کرتے ہیں نا کافی حدتہ کی سٹوڈنٹس اور جو بھی ہمارے family members ہوتے ہیں وہ پوجا پارڈ کرتے ہیں کچھ منتر کا جاب کرتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ منتر کو جاب کرنے کے لیے کون سا وڈ یوز کیا جاتا ہے آپ ریڈ کا پر یوگ نہیں کریں گے جیسے میں گایتری منتر پڑتا ہوں منتر کا جاب کرتا ہوں تو سمجھ لیجئے کہاں پر آپ کو اٹیچ کرنا ڈیلی روٹل میں آپ کو کہاں پر اٹیچ کرنا جو کام آپ سیکوینس میں کرتے ہیں وہاں پر ایک نئے نئے وڈ کو آپ انکلوڈ کریں گے جی تو میں منتر کا جاب کرتا ہوں تو یہاں پر کیا کریں گے چینٹ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کلمہ کہنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پوجہ کرنے کے لگائیں گے تو دیکھا آپ نے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا اس آرم کا پریوگ میں نے منع کیا آپ لوگ نہیں کریں گے ایک فورمولا بیسک چیز میں آپ کو سمجھا کے چلنا ہوں جو آپ کو فولو کرنا ہے یہ ہے present it definite tense اور اس میں ایزارم کا پریوگ آپ لوگ نہیں کریں گے جو کام آپ کرتے ہیں اس کو آپ اس ویمیں بولیں گے بائی دوئے اب کچھ کام آپ نہیں بھی کرتے ہیں نا جیسے میں سر جھوٹ نہیں بولتا اب یہاں پر نہیں کرتے ہر کام آپ لوگ نہیں کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں بلے کام آپ لوگ نہیں کرتے تو میں نہیں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو کوئی پروبرم نہیں ہونی چاہیے فارمولے پر فوکس کریں گے تو چلیے میں کے لیے آپ نے لگایا ہوتا آئے اور آئے کے ساتھ آپ لگاتے ہیں do اور do کے ساتھ آپ لگاتے ہیں not I do not اور جو بھی ایکشن آپ نہیں کرتے اس کو منع کریں گے جی ہاں منع کریں گے اس کے جیسے میں چائے نہیں پیتا ہوں کیا دیکھا آپ نے واقعے کلاس میں آرہا تا ہوں جی تو سمجھ لیجئے میں چائے نہیں پیتا ہوں تو I do not take tea وہی ایکشن ریپیٹ کر لیجئے سر میں جلدی نہیں اٹھتا ہوں I do not get up early سر میں ہاتھ مو نہیں دھوتا ہوں I do not freshen up سردیاں کا موسم میں بچے ہاتھ مو دھونا نہیں چاہتے ویسی چائے اٹھ کے پی لیتے ہیں تو I do not freshen up اور سردیاں میں میں ناتا بھی نہیں ہوں جی ہاں کافی سرینٹ سے ایسا کرتے ہوں گے نا شاید آپ کو بتا ہوگا تو I do not take bath کیا بولیں گے I do not take bath لیکن میں دوستوں کے ساتھ گفشپ نہیں کرتا ہوں I do not gossip with my friends اب میں نہیں کرتا تو نورملی آپ بھی نہیں کرتا ہوں گے تو آپ کے لیے کیا لگائیں گے you اور you کے ساتھ کچھ نہیں لگایا do اور do کے ساتھ آپ لگائیں گے not اور پھر جو بھی action نہیں کرتے اس کو آپ بولیں گے action میں آپ کچھ نہیں کریں گے نہ تو ایسے لگائیں گے نہ ایسے لگائیں گے نہ ایزارم کا پریوگ یہاں پر آپ کریں گے صرف I do not اور نورملی بات کریں تو do not کو advance میں I don't کیا بولتے ہیں I don't اور جو action نہیں کرتے اس کو آپ بولتے ہیں جیسے میں smoke نہیں کرتا تو سمپل بولیں گے I do not smoke یا اس کو advance میں I don't smoke کیا بولیں گے I don't smoke جو بھی کام آپ نہیں کرتے smoke بولا تو دھمبرپان کرنا S.M.O.K.E یہاں پر آپ smoke لے کے چلیں گے I do not smoke ہم نہیں کرتے تو ہم کے لیے کیا لگائیں گے we اور یہی لگانا آپ کو do not we do not اور جو action آپ نہیں کرتے اس کو آپ لگائیں گے جی ہاں we نہیں کرتے تو they they کے ساتھ آلگائیں گے do do کے ساتھ وہی لگائیں گے not اور جو بھی action آپ کرا ہے یہاں پر وہ action آپ بولیں جی ہاں ہم smoke نہیں کرتے we do not smoke آپ نہیں کرتے you do not smoke میں نہیں کرتا I do not smoke مرج کرسکے بولیں گے I don't know مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں ہے انگلیش میں ایک ہی فرمول آئے گا لیکن ہندی میں الگ الگتر آگے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں ہے تو اس میں confusion نہیں ہونا فرمولا انگلیش میں ایک ہی لگے گا I do not know k and o w no مانے جاننا مجھے نہیں پتا I don't know آپ کو نہیں پتا you don't know ہمیں نہیں پتا we don't know انہیں نہیں پتا they don't know منع کرنے کے لئے آپ کو سبھی کے ساتھ do not کا پریو کرنا اور جو action آپ نہیں کرتے یہاں پر آپ use کریں گے تو یہ فرمولی یہ آپ کو fundہ اب اس کو تھوڑا advanced level میں آپ کو practical کرنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بولنے پر focus کرنا ہوتا ہے موسیقی